آج تک ہم نے ایک ہزار سے زیادہ خاندانوں تک راشن پہنچایا ہے اور اس میں بیس کلو اٹھا ہے دو کلو اس میں گی ہے دو کلو چاول ہے دو کلو دال ہے چائی کی ڈبی ہے وانچس کی ڈبیاں ہیں اور جو ضرورت کے چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں تقریباً ہر خاندان کو الخدمت اور جماعت سلامی تقریباً اکی سو ساٹھ روپے کا راشن ہم لوگ ان غریبوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں اور میں آپ سب صافیوں کا بھی تیہ دل سے شکر گزاروں آپ لوگوں کا بھی تعاون رہا ہے اس شہر کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اور میں پورے انتظامیہ کا بھی تیہ دل سے شکر گزاروں ذلہ انتظامیہ ونیوی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی مکمل تعاون کر رہے ہیں میں ان کا بھی تیہ دل سے شکر گزاروں اچھا سر آپ یہ بتائیں جس طرح آپ لوگ فسپریہ کر رہے ہیں راشن تقسیم کر رہے ہیں کیا آپ کس طریقے سے حقیقی متاثرین تک پہنچ سکتے ہیں آپ لوگوں کا پلان کیا ہے مصری بھائی عرض ہے ہم لوگ پہلے اس ایریہ کا پورا ڈائٹا جمع کرتے ہیں ہم پہلے کوشش کرتے ہیں سب سے انتہا ہی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے جب ڈائٹا جمع کرنے کے بعد پھر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں دوبارہ سے اس ایریہ کا پورا سروے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پر کوئی ضرورت مند سب سے زیادہ جو متاثر لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے میں اس شہر کے مخیر حضرات کا بھی تیہ دل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہم پر بروسہ کیا اپنے پیسے دیئے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے مخیر حضرات کا میں تیہ دل سے شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ہندی مرادری کا بھی تیہ دل سے شکر گزار ہوں وہ بھی اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ان لوگوں نے تاہن کیا ہے میں آپ سب کا پھر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ پورے شہر کا پورے ذلے کے جو مخیر حضرات ہیں سب کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں یہ جو آپ راشن دے رہے ہیں کیا صرف مسلمانوں کو دے رہے ہیں یا اس میں اقلیتی بھی ہیں جو غریب ہیں مستحق ہیں ضرورت مند مصریبہ عرض یہ ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کون ہے ہم تو انسانیت کے بنیاد پر کر رہے ہیں کیونکہ میرا رب بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کی مخلوق ہم اس میں مسلمان اندو والا نہیں دیکھ رہے ہیں ہم نے مندلوں کا ہم نے گردوارے کا بھی سپریے کیا ہے ہم ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں الحمدللہ اور ہم بہت سارے اپنے اقلیتی بھائیوں تک بھی پہنچیں اللہ کا شکر عزا کرتے ہیں اس بات دنیبش بھائی ہماری ٹارگٹ ہے تقریباً دو ہزار سے ڈائی ازار خاندانوں تک پہنچنے کا اب تک ہم ایک ہزار سے اوپر چلے گا ایک ہزار ساتھ تک آج ہم پہنچے ایک ہزار ساتھ خاندانوں تک اور انشاءاللہ ہم مزید کام کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک ٹارگٹ ہے دو ڈائی ازار ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی غریب ہیں ان تک پہنچا جائے بلکل ہیں بھائی بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں کیونکہ سارا سسٹم ٹھپ ہوا ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح کو کماتے ہیں رات کو اپنے بچوں کے ساتھ اسی چار ساو پانچ ساو روپے پر گزارہ کرتے ہیں آج وہ بھی سارے کاروبار اگر بن لے وہ سارے لوگ متاثر ہیں بہت سارے لوگ متاثر ہیں مجھے صاحب یہ وارس کی وجہ سے پورے فاکستان میں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ متاثر ہیں آپ جعفر آباد کے منتقل نمائنے کو اردار کس طرح سے پیٹھتے ہیں اس حالیہ بہران میں جعفر آباد اس ٹیم سیاست کی باتیں میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر یہ ان کا کام نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے اس طرح کی کام کیوں کہ یہ باتیں چھوڑے ہیں کام نہیں ہے اچھوزر یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات پیش آئے کیا اسی طرح کسی بڑے شخص اس نے کسی بہاثر نے آپ لوگوں کو فون کیا کہ فلان بورٹ کو بھی راشن دو یا فلانے کو اس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں جی نہیں ابھی تک کسی بڑے آدمی نے نہیں کیا جو ہم میرے طبقے کے لوگ وہ سب رابطے میں ہیں اب کیا پیغام دیں گے مخیر حضرات میں ایک بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو جو مخیر حضرات ہیں خاص کر ابھی گندم کا فصل اترنے کو ہے اس کے نسبت سے میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں سارے زمیداروں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں جن لوگ لاکھوں من گندم جن کے پاس اس سیزن میں جمع ہوتا ہے وہ اگر اپنی عشر اور زکاة بھی دے دیں تب ہمارے لوگوں کا بہت سارا مسئلہ یقین جانئے اگر ان سے یہ ڈی سی صاحب سے میرا ایک ارز ہے میں نے آج ڈی سی صاحب سے یہ ارز کیا ہے کہ آپ اس چیز پر زیادہ زور دیں تاکہ لوگ اپنے جو عشر کے جو غندم عشر کے معاملے میں نکلتا ہے جو ان سے وہ اگر غریبوں تب پہنچ جائے تب بھی ہمارے ہاں بلکل غریبی ختم ہو جائے گا پورے ڈیویزن میں اگر یہ چیز کو رائد کی جائے آپ اس پر کامشنر صاحب ایک کامیٹی بنائے لوگوں سے اگر نہیں دیتے زبردستے ان سے لیا جائے بڑے لوگوں سے زمیداروں سے یہ عشر زکاة ہمارے اوپر فرض ہے اللہ نے غریبوں کے لیے غریبوں کا حصہ رکھا ہے عمیروں کے مال میں اس کو دینے میں کوئی بہت نہیں کرے اس کو غریبوں تک پہنچائے آجائے اور میں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے الخدمت کے دروازے جوائیسلامی دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں آپ لوگ ہکم کریں ہم حاضر ہو جائیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے ہم آپ لوگوں ساتھ لے جا کر ان غریبوں تک پہنچائیں گے جو ضرورت مند ہے جو پریشان ہارے ہیں بزاک اللہ تینکیو